اسلام علیکم لبنہ اردو اکیڈمی میں آپ سب پہ خوش شام دید ہے آج ہمارے کلاس کا موضوع ہے پریچوریا میں ایک شام حکیم محمد سعید کا جب ذکر آتا ہے تو آپ سب حکیم محمد سعید کے نام سے واقف ہیں ان کی خدمات سے واقف ہیں ہمدرد دواخانہ ہو ہمدرد اسکول اور کالیج ہے یونیسٹی ہے اور نونحال جو بچوں کا مہنامہ ہیں ان تمام چیزوں سے اور ان سے ہماری زندگی میں کہیں نہ کہیں ضرور واسطہ رہا ہے اور ہم ان کی خدمات اور یہ تمام چیزیں ان کی خدمات کا موبولتا ثبوت ہے حکیم محمد سعید نو جنوری انیس سو بیس میں پیدا ہوئے آپ مایاناز حکیم تھے آپ نے اسلامی دنیا خصوص پاکستان کے لیے اہم خدمات انجام دی مذہب اور طب پر دو سو سے زائد کتابیں لکھی ہمدرد پاکستان، ہمدرد یونیسٹی، ہمدرد اسپتال ان کے قائم کردہ ادارے ہیں بچوں کے لیے انہوں نے ایک رسالہ نونحال بھی جاری کیا حکیم سعید کو ستر اکتوبر انیس سو اٹھانوے میں شہید کر دیا گیا دو ہزار دو میں انہیں نشان پاکستان ملا ان کی تحریر میں سیاسی اور سماجی رنگ نمائی ہوتا تھا اپنی تحریر کے ذریعے آپ نے خصوصا بچوں کی اصلاح کی آپ کے سفر نامے نہ صرف دلچسپ اور معلوماتی ہیں بلکہ منظر نگاری اس کو بھی سکھی گئی ہے کہ پڑھنے والا اپنے آپ کو وہاں محسوس کرتا ہے آپ کے کتاب میں موجود جو سفر نامہ آکی محمد سعید کا شامل کیا گیا ہے پیٹوریا میں ایک شام تو جوہانیس پر جمہوریا جنوبی افریقہ کا سب سے بڑا شہر ہے یہاں سونے کی دنیا میں سب سے بڑی کانیں جو اس کی پہچان ہیں جو اس کی خوبی ہے یہ شہر سمندر سے کوئی تین سو میل اندر ہے افریقہ کے بڑے بڑے مالی اور سنتی ادارے اسی شہر میں ہیں حال ہی میں سنتی ہیروں اور یورینیم کی پیدوار میں بھی اسے شہرت حاصل ہوئی یہاں کانکنی کے سامان موٹر گاڑیوں کے پرزوں ٹرانزسٹروں وجلی اور ریلوے کے سامان اور کیمیکل اشیاء کے کارخانے بھی موجود ہیں جوہانیز برک میں جہاں انہوں نے اپنی سفرنامے میں جہاں ان چیزوں کا ذکر کیا ہے وہاں انہوں نے جو دیکھا اس میں یہ بتا رہے ہیں کہ وہاں بڑی بڑی اونچی عمارتیں ہیں ریڈیو ٹیلویزن کا ٹاور جو ہے وہ پچاس منزلہ عمارت ہے جو خاص تو آپ نے قابل ذکر ہے کئی تھیٹر اور اوپرا ہاؤس ہیں آرٹ گیلری ہے سامپوں کا پارک اور چڑیا گھر ہے دو یونیسٹیاں ہیں اسادزہ کی تربیت کے دو کالیج ایک ٹیکنیکل کالیج اور انسٹیٹیوٹ آف میڈیسن پہ شامل ہے اس شہر میں بہت اچھے بڑے بڑے ہوتل ہیں اور جہاں حکیم عمد صحیح ٹھہرے ہیں وہ جوہانسبرگ سن ہوتل ہے اس کے بعد وہ بتا رہے ہیں کہ کس طرح سے وہاں پہ مسلمانوں اور ہندووں کی جو وہاں پہ دکانیں موجود ہیں جو پلازا جیسے شاپنگ سینٹر میں وہ آئے شہر کے لئے نکلے وہاں خریداروں سے بازار بھڑا پڑا تھا کالے بھی تھے بھورے بھی اور سے فید بھی ہفتے کے دن تھا جو یہاں سب سے زیادہ کاروبار کا دن ہوتا ہے اور اس میں مسلمان دکانداروں کی اکثریت صورت یعنی ہندوستان کی تھی مرد ہی نہیں عورتیں بھی کام کر رہی تھی اور گھوروں کی مارکٹ میں کالوں کو دکانیں رکھنے کی اجازت دے دی تھی کالوں میں افریقی آگے نہیں ہیں مگر مسلمان اور ہندو ہی مت کر رہے ہیں میں نے چند دکانیں انہوں نے چند دکانیں دیکھی جہاں پر صورتی مسلمان تھے کہہ رہے ہیں کہ بڑا ہی عجیب اور عظیم شہر ہے اور افریقہ کے پس منظر میں تو کیا کم از کم پاکستان میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ نیورک اور ٹوکیو کے بعد دنیا کا سب سے اہم شہر جہانس برگ ہے افریقہ کی جو شہرت ہے یا ایک عام تاثر جو لوگوں کے دل و دماغ پر ہے وہ یہ ہے کہ قہد ہے بنجر ہے پانی نہ سبزہ بغیر پڑا لکھا ترقی آفتہ دنیا سے کہیں دور کوئی ملک ہے لیکن جنوبی افریقہ اس تعریف میں نہیں آتا ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ملک اس قدر ترقی آفتہ ہے جس قدر یورپ کا کوئی دوسرا ملک ہے مجھے تو جنوبی افریقہ کے مقابلے میں یونان ایک چھوٹا سا غیر ترقی آفتہ گاؤں نظر آیا جوہانس برگ سے کوئی تیس میل کے فاصلے پر جنوبی افریقہ کا ایک اور بڑا شہر پریٹوریا آباد ہے جوہانس برگ سے تیس میل کے فاصلے پر پریٹوریا ہے جس کا انہوں نے اس میں ذکر کیا ہے کہ وہ کہاں گئے وہاں وہ کہہ رہے ہیں کہ کس طرح سے سبزہ ہے کس قدر طویل راستے کے دونوں طرف جہاں تک نظر جائے سبزہ ہی سبزہ ہے بنجر زمین تلاش کرنے کے لیے بنجر زمین تلاش کرنے میں میری آنکھیں ناکام رہیں چھوٹے بڑے درخت تھے جو دور تک پھیلے ہوئے ہیں اور کس طرح سے انہوں نے پریٹوریا کی سیر کی اور وہ یونیسٹی کو وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ یونیسٹی دیکھی اس کے بعد افریقہ کا دارول حکومت کیپ ٹاؤن ہے وہ وہاں گئے اور وہاں سے انہوں نے تمام شہر کو دیکھا اور اس کے بعد واتر وال اسلامیک انسٹیٹیوٹ بھی گئے جہاں یہ ادارہ جو ہے وہ ساڑھے چھ ہزار اکر رقبے پر پھیلا ہوا ہے اور جہاں ایک جن کی جو میزبان تھے جناب ابراہیم محمد میاں صاحب انہوں نے کس طرح سے ان کا استقبال کیا اس کا ذکر ہے اور جب وہ رات کو واتر وال اسلامیک یونیسٹی سفارے ہوئے ہیں تو پھر وہ نے مرکز ذکریہ پہنچنا تھا یہ بھی ایک ذکریہ گئے تو انہوں نے مرکز ذکریہ کیا ہے کہ تاجر ابو بکر بھائی نے اپنے ورہو والد کی آدمی ایک مزید اور مدرسہ تعمیر کیا ہے جس کا سالانہ استعمال تھا جس میں ان کو دعوت دی گئی تھی وہاں کوئی پانچ سو طلبہ اور علماء موجود تھے اور اس کے بعد اشاق کے نماز کے بعد انہوں نے پندہ میٹن کو خطاب کی دعوت دی گئی تو اس میں جہاں جو انہوں نے حکیم حمد صحیح نے جو خطاب کیا ہے انہوں نے اسلام کے لئے کام کرنے مولا کو مبارک بات دی اور کہا کہ ہمیں یہ حقیقت ایک لمحے کے لئے بھی نہیں بھولنی چاہیے کہ عرب کے سہرہ سے مٹھی بھر انسان اٹھے اور انہوں نے ساری دنیا میں اسلام کا نور پھیلا دیا ان کے ساتھ اللہ کا کلام تھا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتی اخلاق تھا محبت اور احترام تھا انہی چار چیزوں نے اسلام کا بول پالا کیا تھا اور اس کے ساتھ مسلمانوں میں اتحاد کے فضاء پیدا ہوئی تھی انہوں نے درخواست کی کہ جنوبی افریقہ میں جتنے بھی مسلمان ہیں وہ اتحاد کی طاقت کو کبھی فراموش نہ کریں مسلمان میں پھوٹ کے درناک نمونے پریسٹ انڈیز میں وہ دیکھ چکے ہیں لندن میں مسجدوں میں ہم نے ڈلوائیں ایسی حالات ان تمام ممالک میں ہیں جہاں مسلمان تھوڑے ہیں اور بکھ رہے ہیں دیکھئے اس وقت جو اہم اس میں ہے جو پیغام ہے جو انہوں نے مرکز ذکریہ میں دیا وہ یہ کہ جس طرح سے چند مٹھی بھر مسلمان عرب کے رکستان سے اٹھے اور پوری دنیا پہ انہوں نے اپنی تعلیمات اسلام کی تعلیمات پرچار کیا اور اس کو پھیلایا اور لوگوں نے اس کو اسلام کو کس طرح سے قبول کیا اور کس طرح سے آدھی دنیا میں اسلام کا پیغام پہنچا تو اب جہاں جہاں آپ مسلمان دنیا میں پہنچتے ہیں دنیا میں جاتے ہیں تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ کس طرح سے آپ اسلام کا پیغام پھیلائیں گے کس طرح سے اسلام کا پرچار کریں گے کس طرح سے اپنی تعلیمات اپنے عمل اور اپنے انداز و عطوار سے آپ اسلام کی تعلیمات کو فروغ دیں گے اس کے لیے آپ کا عمل اور آپ کا کردار تو ضروری ہے ہی لیکن اسلام مسلمانوں کے درمیان آپس میں جو اتحاد ہونا چاہیے ایک یگانگاد ایک مساوات کا جو رویہ نظر آنا چاہیے وہ انتہائی ضروری ہے تاکہ ہم مسلمان اپنی اتحاد سے اپنے پیغام کو زیادہ مضبوطی سے اور زیادہ بہتر انداز میں پھیلا سکے اور جس طرح سے انہوں نے مثال دی کہ جس طرح لندن میں مسجدوں میں تعلیمات پڑے کیوں پڑے ہیں اس کی وجہ بھی کوئی اور نہیں بلکہ مسلمان ہی ہیں کہ کس طرح سے ان کی اتحاد جب کمزور ہوگا تو دوسری طاقتوں کو دوسری قوتوں کو آپ کو آپ کا شرازہ بکھرنے میں بکھیرنے میں مدد ملے گی اور آپ اپنی طاقت اور اپنی حمد کو اپنے پیغام کو اپنے مقصد کو کھو بیٹھیں گے تو یہ اس کا خلاصہ ہے اور جو اس کے اہم جو سوالات ہیں جو آپ کے لئے اہم ہو سکتے ہیں اس کو آپ ایک دفعہ سن لیجئے حکیم حمد سعید نے سبق پیٹولیا میں ایک شام میں شہر جوہنس برک کی نمائیہ خوبیاں بیان کی ہیں سبق کو پیش نظر رکھتے ہوئے اپنے شہر کی ایک خوبی اور ایک خامی بیان کریں یہ دوہزار سولہ میئے کے یو بورڈ میں یہ سوال دیا گیا تھا تو اب آپ کراچی سے تعلق رکھتے ہیں تو آپ اپنے شہر کراچی کی ایک خوبی اور خامی بیان کریں گے جس طرح سے انہوں نے سبق میں جوہنس برک کی خوبی کو بیان کیا ہے اسی طریقے سے آپ خوبی بیان کریں گے اور اگر کوئی خامی آپ نظر آتی ہے جو آپ کو بہت نمائیہ اس میں خامی نظر آتی ہے تو وہ آپ اس خامی کو بھی لکھیں گے جو سوال انہوں نے پوچھا گیا ہے حکیم سعید نے مرکز زکریہ میں اپنے خطاب میں کس بات پر زور دیا خطاب کا خلاص تحریر کریں آخری صفحے پہ جو میں نے آپ کو ان کا جو خطاب تھا اس کا خلاص تحریر بتایا ہے آپ اسی طرح سے اس کو خلاص تحریر اس صفحے کو ایک دفعہ پڑھیں گے کہ کس طرح سے انہوں نے مسلمانوں کو جو وہاں موجود تھے مسلمان ان کو مخاطب کر کے کس بات کی نشاندہی کی کہ تاریخ میں کس طرح سے اسلام پھیلا کس طرح سے اس کا اہم جو جز ہے وہ کیا ہے کس طرح سے ہم اپنی تعلیمات کو مزید پھلا سکتے ہیں کس چیز کا ہمیں خیال رکھنا ہے وہ سب اس میں بیان کریں گے جنوبی افریقہ کے بارے میں عام تاثر کیا ہے اور حکم سعید نے اپنے مشاہدات کا اظہار کیسے طرح سے کیا تو وہ جو میں نے آپ کو بہت بیان کی تھی کہ عام تاثر کیا ہے کہ جنوبی افریقہ میں بنجر ہے قہد ہے کوئی پڑھا لکھا تعلیم یافتہ نہیں ہے اور ترقی سے اس کا دور دور تک واسطہ نہیں ہے اور یہ سمجھتے تھے لیکن مشاہدات عام تاثر یہ ہو گئے اور حکم سعید کا جو مشاہدہ تھا کہ وہ اس کی کیا ترقی تھی کیسے ان میں وہاں پہ سڑکوں پہ گاڑیاں نظر آتی تھی کیسے وہاں یونیسٹریز تھی کس طرح سے وہاں سربزہ انہیں نظر آیا کس طرح سے اس شہر کو انہوں نے ترقی دے رکھی وہ بتا رہے ہیں کہ یہ ملک کسی طرحیقے سے بھی کسی بھی ترقی آفتہ ملک سے کسی بھی یورپ کے کسی بھی ترقی آفتہ ملک سے کم نہیں بلکہ اس کے مقابلے میں یونان انہیں غیر ترقی آفتہ اور ایک چھوٹا سا ملک نظر آتا ہے ترقی آفتہ گاؤں نظر آتا ہے اس طرح سے آپ جو ان کا مشاہدہ ہے اس کو بیان کریں گے امید ہے کہ آپ کو سبق سمجھ آیا ہوگا آپ کے لئے معامل اور مددگار ثابت ہوگی اگر آپ کو مضمون سمجھ آتا ہے کلاس پسند آتی ہے تو اس کو لائک کرنا نہ بھولئے اور اگر آپ کو ایسے عنوان پہ یا مضمون پہ کلاس کروانا چاہتے ہیں یا سمجھنا چاہتے ہیں کسی خاص موضوع کو تو کومنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتا دیجئے تاکہ ہم اگلی کلاس اس کے حساب سے مرتب کر سکیں اپنا خیال رکھیں اور اسی طرح سے پڑھتے رہیے اللہ حافظ